اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس میں جو احباب آپ کے پڑھ رہے ہیں ان سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے ساتھی ساتھ اگر بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ ہمارے فون نمبر 9897273870 پر کال کر کے یا وارسپ کر کے بھی اپنے پریشانی کا حل نکال سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں شرح جامعی سے کچھ حبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلِ الْأَوَّلَىٰ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْكُفِيِّنِ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي لَوِقْتَضَاهُ نَحْوَ ضَرَبَنِ وَأَكْرَمَنِ سَيْدُنِ اذا جعلتا سیدن فِي اَكْرَمَنِ ضَمِيرًا راجعًا الى سیدن لتقدمه رتبة فلا محزور فيه حينئذن لا حزف الفائل ولا اضلال اضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط وهو جائس واضمرت المفعول في الفعل الثاني لب اقتضاه على المذهب المختار ولم تحزفه وإن جاس حزفه لئن لا يتوهم ان مفعول الفعل الثاني مغائر للمذکور وَيَكُنُ ضَمِيرُ حِنِئذٍ راجعًا الى لفظ متقدم رتبة كَمَا تَقُول وَرَبَنِ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ إِلَّا أَن يَمْنَعَ مَانِعٌ الى آخر العبارہ پیارے بچو آج کے سبق میں صاحبِ کافیہ کوفیین کے مذہب کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ فعلِ اول کو وہ عمل دیتے ہیں اس کی سبقت کی وجہ سے اس کے پہلے آنے کی وجہ سے وَالْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّبِ کے تحت لہٰذا اگر کوفیین کے مذہب کے مطابق آپ نے فعلِ اول کو عمل دے دیا تناسو کی صورت میں تو فعلِ ثانی میں غور کرنا پڑے گا کہ فعلِ ثانی فائل کا تقاضہ کرتا ہے اگر فعلِ ثانی فائل کا تقاضہ کرے تو ایسی صورت میں فعلِ ثانی کے اندر فائل کی ضمیر لے کر آ جائیں گے تناسو کو ختم کرنے کے لئے اب ضمیر لے کر آئیں گے تو ایسی صورت میں ازمار قبلِ ذکر تو لازم آئے گا کیونکہ فعلِ اول کو آپ نے عمل دے دیا فعلِ ثانی میں اپنے ضمیر لے فعلِ ثانی میں ضمیر لے کر آ گئے اور وہ ضمیر لوٹے گی اپنے ماباد کی طرف ہی تو اس کے بارے میں یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ازمار قبلِ ذکر جو لازم آئے گا وہ صرف لفظاً لازم آئے گا رتبطن لازم نہیں آئے گا اور صرف لفظاً ازمار قبلِ ذکر یہ جائز ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہیں ورابنی و اکرامنی زیدن تو زیدن میں ورابنی اور اکرامنی دونوں تناسو کر رہے ہیں کہ دونوں فعل زیدن کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں لہذا آپ نے فعلِ اقبل ذرابنی کو عمل دے دیا اور زیدن کو ذرابنی کا فائل آپ نے بنا دیا اب بچا اکرامنی تو اکرامنی میں کوفین کے قول کے مطابق یہاں پر ہوا ضمیر مستثیر مان لیں گے جو ہوا ضمیر لوٹے گی زید کی طرف جو کہ زید بعد میں ہے تو یہاں پر ازمار قبلِ ذکر تو لازم آیا لیکن چونکہ زید فائل ہے اور وہ زرابنی کا فائل ہے تو فائل کے اندر اصلی ہے کہ وہ اپنی فعل سے متصل ہو تو وہ اپنے رتبے کے لحاظ سے زرابنی سے متصل ہے جب زرابنی سے وہ متصل ہے اپنے رتبے کے لحاظ سے تو اکرامنی کے اندر جو ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ لفظاں تو یہاں پر ازمار قبلِ ذکر لازم آیا لیکن رتبتن نہیں کیونکہ رتبتن تو زید زرابنی کے ساتھ ہے تو ازمار قبلِ ذکر لازم تو آیا لیکن لفظاں لازم آیا صرف رتبتن لازم نہیں آیا فرماتے ہیں وَإِنْ عَمَلْتَ الْفَعْلَ الْاَوْلَ اگر آپ فعلِ اَوْلَ کو عمل دیں کما ہوا مختار الکوفیین جیسے کہ کوفیین کا یہی مختار ہے کہ وہ فعلِ اَوْلَ کو عمل دیتے ہیں اضمارتَ الْفَعْلَ تو آپ فائل کی ضمیر لے کر آئیں گے فی الفعلِ ثانی فعلِ ثانی میں تنازقوں ختم کرنے کے لئے لَوِ اَقْتَضَحُ اَگر فعلِ ثانی فعل کا تقاضہ کرے فعلِ ثانی مفہول کا تقاضہ کرے تو مفہول کے بارے میں ابھی گفتو آگیا آتی ہے لَوِ اَقْتَضَحُ اَغَرْ فعل کا تقاضہ کرے فعلِ ثانی جیسے ضرابنی وَاکرَمَنی زیدن اِذَا جَعَلْتَ زیدن جب آپ ضرابنی وَاکرَمَنی زیدن میں جو زید ہے اس کو آپ میں ایک ضمیر لے کر آ جائے راجعاً الہ زید جو ضمیر لوٹیں گے زید کی طرف لتقدم ہی رتبطن یہ ضمیر زید کی طرف لوٹنا یہ جائز ہوگا کیوں یہ ضمیر لے آئیں گے کیوں لتقدم ہی رتبطن کیونکہ زید رتبطن ضمیر سے مقدم ہے فلا محضورہ فی ہے تو ضمیر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے حین ایزن لا حزف الفائل ولا الازمار قبل ذکر لفظوں و رتبطن تو اب ایسی صورت میں ضمیر جب لے آئے تو یہاں فرفائل کا حزف کرنا بھی لازم نہیں آئے گا اور نہیں ازمار قبل ذکر لفظاً اور رتبطن لازم آئے گا بل لفظاً فقط بلکہ ازمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آئے گا وہ جائز ہے وَأَضْمَرْتَ الْمَفْعُولَ اور فعل اول کو آپ نے عمل دے دیا ہے فعل ثانی اگر فائل مفعول کا تقاضہ کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول کا تقاضہ اگر کرتا ہے فعل ثانی تو آپ مفعول کی ضمیر بھی لازمتے ہیں اور مفعول کو حزف بھی کر سکتے ہیں اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو مفعول میں دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ مفعول کی ضمیر لیائیں اور ایک یہ کہ مفعول کو حزف کر دیں ہاں مفعول کی ضمیر لانا یہ مختار مذہب ہے اور مفعول کو حصف کرنا یہ غیر مختار مذہب ہے تو یہاں پر دو مذہب ہیں کوفیوں کے ایک تو ضمیر لانے والا جو کہ مذہب مختار ہے اور ایک حصف کرنے والا جو کہ مذہب غیر مختار ہے مذہب مختار وہ کیوں ہیں اور حصف کرنا مذہب غیر مختار کیوں ہے اس کی وجہ بھی صاحب شرح جامی بیان کریں گے فرماتے ہیں وَأَضْمَرْتَ الْمَفْعُولَ اور مفعول کی آپ ضمیر لے آئیں گے فِي الْفِعْلِ السَّانِي فِي الْفِعْلِ السَّانِي مِلَوِ اَقْتَظَاهُ اگر فِعْلِ السَّانِي مفعول کا تقاضہ کرے تو ضمیر لائیں گے عَلَى الْمَذْحَبِ الْمُخْتَار مذہب مختار پر یعنی ضمیر لانا یہی مذہب مختار ہے وَلَمْ تَحَذِفُوَا اور آپ اس کو حضف نہیں کریں گے یہی مذہب مختار ہے وَإِن جَعَذَ حَذْفُو اگرچہ اس کا حضف کرنا بھی جائز ہے اس سے اشارہ کر دیا صحابہ شلی جامی میں نے کس کی طرف کہ حضف کرنا جائز ہے لیکن مذہب مختار نہیں ہے حضف کرنا یہ حضف کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن مذہب مختار یہی ہے کہ ضمیر لائیں ضمیر کیوں لائیں گے یہ مختار کیوں ہے ضمیر لانا حضف کرنا مختار کیوں نہیں ہے وہ غیر مختار کیوں ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں دیکھئے اگر آپ ضمیر نہ لا کر اس کو حضف کر دیں گے تو حضف کرنے کی صورت میں یہ تو نہیں بتا چلے گا کہ وہ جو محضوف ہے وہ فعل اول کا مغائر ہے یعنی جو فعل اول کا راؤں کے جو مذکور ہے جس کا وہ مرجہ بنوائے وہ مذکور جو ہے اس میں مذکور اس میں مذکور کا وہ محضوف مغائر ہے یا مغائر نہیں ہے یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا بلکہ تواہم یہ ہوگا کہ فعل احسانی کا جو مفعول ہے وہ مذکور کے مغائر ہے تو مغائر ہونے کا تواہم ہوگا اس وجہ سے حضف کرنا یہ غیر مختار ہے اور ضمیر لانا یہ مختار ہے ضمیر لا کر یہ معلوم ہو جائے گا کیونکہ ضمیر تو اپنے مرجہ کے مطابقی ہوتی ہے معافقی ہوتی ہے مغائر نہیں ہوتی ہے اس لئے ضمیر لا کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ مذکور کے موافق ہے مغائر نہیں ہے اس لئے ضمیر لانا یہ مختار ہے فرماتے ہیں حضف کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن حضف کرنا مختار نہیں ہے کیوں اور ضمیر لانا ہی مختار ہے کیوں لئے اللہ یتواہم تاکہ حضف کرنے سے یہ وہم نہ ہو جائے انہ مفعول الفعل احسانی کہ فعل احسانی کا مفعول وہ مذکور کے مغائر ہے اب رہیے بات کہ ضمیر لائیں گے تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آگا ضمیر لانے کی صورت میں تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر لائیں گے تو ایسی صورت میں وہ ضمیر لوٹے گی اس کی طرف جو رتبتن متقدم ہے اس لفظ کی طرف لوٹے گی مثال کے طور پر آپ کہیں گے زربنی و اکرمتوہو زیدن تو زیدن کو آپ نے زربنی کا فائل بنا دیا اور اکرمتوہو اکرمتو یہ مفعول کا تقاضہ کر رہا تھا تو جس مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو وہاں پر مفعول تو ہے نہیں تو یہاں پر ضمیر لے کر آگئے اور کہہ دیا اکرمتوہو یہاں ضمیر لے کر آگئے یہ ضمیر زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن ضید چونکہ رتبتن زربنی کا فائل ہے اس لئے وہ رتبتن مقدم ہے اس لئے ضمیر لوٹی لفظ متقدم رتبتن کی طرف رتبتن جو لفظ متقدم ہے اس کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے اس لئے اضمار قبل ذکر لفظم تو لازم آ رہا ہے لیکن رتبتن لازم نہیں آ رہا ہے بات سنگنائی اس لئے زمیر لانا یہ مذہب مختار ہے اور حصف اگر آپ کر دیں اور آپ کہیں ضرابنی و اکرمتو زیدن تو زید ضرابنی کا فائل بن گیا فیل اول کو آپ نے عمل دے دیا اکرمتو میں آپ نئے مفعول کو حضف کر دیا اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ محضوف جو ہے وہ زید جو مذکور ہے اس کے موافق ہے یا مغائر ہے موافق بھی ہو سکتا ہے اور مغائر کا بھی تو وہم ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مغائر ہو اکرمتو ہما ہو میں نے ان دونوں کی تعظیم کی بات سنگنائی تو مغائر کا بھی تو وہم ہو سکتا ہے یا یہ کہ یہ بھی وہم ہو سکتا ہے کہ مجھے مارا زید نے اور میں نے تعظیم کی کسی اور کی یہ بھی وہم ہو سکتا ہے تو مغائر کا مذکور کہ اگر حضف کر دیں گے تو محضوف مذکور کے مغائر ہے اس کا وہم ہو سکتا ہے اس لئے حضف کرنا یہ بہتر نہیں ہے یہ غیر مختار ہے بارحال اگر مفعول ثانی وہ فعل ثانی اگر مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو آپ ضمیر لائیں مذہب مختار کے مطابق حضف کریں مذہب غیر مختار کے مطابق یہ کب ہے جبکہ ضمیر لانے سے اور حضف کرنے سے کوئی معنی نہ روکے اگر کوئی معنی ہو اضمار سے یا حضف سے تو آپ نہ ضمیر لا سکتے ہیں اور نہ ہی حضف کر سکتے ہیں بلکہ مفعول کو ذکر کرنا ہی ظاہر کرنا ہی یہ لازم ہوگا اگر معنی ہے حضف اور اضمار سے فرماتے مگر یہ کہ کوئی معنی اس کے اظہار سے روکے من الاضمار اضمار سے روکے کما ہوا قول المختار جیسے کہ اضمار یہی قول مختار ہے ومن الحضف یا حضف سے روکے کما ہوا قول غیر المختار جیسے کہ کما ہوا القول غیر المختار جیسے کہ وہ قول غیر مختار ہے تو اگر اضمار اور حضف سے کوئی معنی ہو فتو ظہرہ تو آپ مفعول کو فعل ثانی کے لئے ظاہر کر دیں گے کیوں بھئی تنازو کو تو ختم کرنا ہے اور تنازو کو ختم کرنے کی تین ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو ضمیر لانا یا حضف کرنا یا ظاہر کرنا تو جب ضمیر لانے سے بھی معنی موجود ہے حضف کرنے سے بھی معنی موجود ہے تو اب ایک ہی راستہ بچا نا ظاہر کرنے کا اس لئے ظاہر کر دیں گے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ اِذَمْ تَنْعَ الْإِضْمَارِ وَالْحَسْفِ کیونکہ جب ضمیر لانا اور حضف کرنا دونوں ممتنہ ہو گئے معنی ان سے روک رہا ہے لا سبیرہ إلا إلا الازحار تو اظہار کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہا مثال دے رہے ہیں ظاہر کر دیا گیا ہے اور وہاں پر حضف اور ضمیر لانے سے معنی موجود ہے اس کی مثال دے رہا ہے جیسے حَسِبَنِ وَحَسِبْتُهُمَا مُنطَلِقَينِ الزَّيْدَانِ مُنطَلِقَ یہ ہے بچو حَسِبَنِ وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنطَلِقَ یہ تھی عبادت حَسِبَنِ کا فائل ہے الزَّيْدَان حَسِبْتُو میں تازمیر متکلم ہی اس کا فائل ہے حَسِبَنِ کا مفول اول ہے یا نون بقع ہے یا مفول بھی حسبتو ہما میں مفعول اول ہے ہما منطلقا یہ فعل اول جو ہے حسبانی کا مفعول بن گیا مفعول سانی اب فعل سانی مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے ایک اور مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس کے مفعول کوئی آپ ضمیر لے کر آئیں یا حسب کریں تو حسب تو اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حسبتو میں ایک مفعول پر اکتفا کردہ چائز نہیں ہے اس لئے یہاں پر حسب سے بھی معنی موجود ہے اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ضمیر اگر لے کر آئیں گے حسبتو ہما کے بعد میں مفعول سانی کی اگر ضمیر لے کر آئیں گے تو دوئی صورتیں ہیں یا تو ضمیر مفرد کی لے کر آئیں گے یا ضمیر تصنیع کے لے کر آئیں گے اگر ضمیر مفرد کی لے کر آئیں کس کی؟ ضمیر اگر مفرد کی لے کر آئے تو وہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ بلو بلکہ یہ کہو کہ وہ زمیر اگر مفرد کیلئے کر آئیں گے تو ایسی صورت میں مفعول اول کی وہ مخالف ہو جائے گی کیونکہ حسبتو ہما میں مفعول اول ہے تسنیہ اور زمیر مفرد کیلئے کر آئیں گے تو مفعول اول کی وہ مخالف ہو جائے گی زمیر اور اگر زمیر تسنیہ کیلئے کر آئیں گے تو وہ مرجع کی مخالف ہو جائے گی کیونکہ زمیر اگر تسنیہ حسبتو ہما یا ہما اگر ہم کہیں تو ایہوما کی ضمیر کا مرجع ہے سیدان کیا ہے وہ ایہوما مفول سانی ہے نا تو اس کا مرجع ہے منتلقا تو ایسے صورت مرجع کے مخالف ہو جائے گی کیونکہ مرجع وہاں پر منتلقا ہے اور تصنیہ عظم اور راجع کیا لے کر آگئے ہم تصنیہ اس لیے ضمیر لانا بھی ممتنہ ہے جیسے حضف کرنا ممتنہ ہے ویسے ضمیر لانا بھی ممتنہ ہے اب بچہ کیا راستہ ذکر کرنے کا اس لیے حسیب توہما منتلقین یہاں پر مفول سانی کو ظاہر کر دیا ہے فیل سانی کے مفول سانی کو ظاہر کر دیا باسم میں آگئی بچوں فرماتے ہیں جیسے حسیبانی وحسیب توہما منتلقین زیدانی منتلقا حیثو اعمل حسیبانی یہاں پر حسیبانی فیل اول کو عمل دے دیا گیا فجوعل الزیدان فائل اللہ لہذا الزیدان کو فیل اول یعنی حسیبانی کا فائل بنا دیا گیا ومنتلقا مفعول اللہ اور منتلقا جو ہے اس کو مفول سانی جو آخر میں منتلقا ہے نا اس کو ہم نے حسیبانی فیل اول کا مفول سانی بنا دیا ٹھیک ہے واظر مر المفعول الاول مفول اول کی زمیر لی آئے فی حسیب توہما حسیب توہما میں جو ہما زمیر ہے وہ مفول اول ہے واظر مفعول ثانی اور مفول ثانی کو حسب تو ہوا جو فعل ثانی ہے اس کے مفعول ثانی کو ظاہر کر دیا گیا وہوہ منتلقین وہ کیا ہے مفعول ثانی منتلقین اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کیوں لِمَانِعِن کیونکہ منتلقین کو حضف کرنا بھی جائز نہیں ہے حضف سے بھی معنی موجود ہے اور زمیر لانے سے بھی معنی موجود ہے کیونکہ اگر آپ زمیر لانے سے معنی کیا ہے فرماتے ہیں وہوہ اَنَّهُ لَوْا اَذْمِرَى کیونکہ وہ معنی یہ ہے کہ اگر زمین لائی جائے مفرد کی خالف المفعول الاول تو وہ مفعول اول کا مخالف ہو جائے گا کیونکہ مفعول اول حسب تو ہما میں ہما تصنیہ ہے اور یہاں پر مفعول ثانی مفرد لے کر آگئے مفرد کی زمین تو وہ مفعول اول کے مخالف ہو گئی اور اگر زمین تصنیہ کی لے کر آنگے خالف المرجع تو وہ مرجع کے مخالف ہو جائے گی کیونکہ مرجع کیا ہے وہ منتلقن ہے منتلقن کیا ہے مفرد ہے باسم میں بچوں اور حصف کرنا اس لئے جائز نہیں ہے کہ بابی حصفتوں کے ایک مفعول پر اختفق کرنا لاسما جائے گا جو کہ جائز نہیں ہے اس لئے حصف اور اضمار دونوں سے یہاں پر معنی موجود تھا اس لئے ظاہر کرنا لازم ہو گیا اور منتلق ان کو ظاہر کر دیا وَلَا يَخْفَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَنَازُو فِي هَذِهِ سُورَةِ إِلَّا اِذَا لَحْزَتَ الْمَفْعُولَ ثَانِي اسمًا دَالًا علَا اتصاف ذاتٍ ما بِالانطلاق من غیر ملاحظت تصمیتِه وَا افرادِهِ وَإِلَّا فَظَاهِرَنَّهُ لَا تَنَازُعَبَّ بَيْنَ الْفِعِلَيْنِ فِي الْمَفْعُولِ ثَانِي یہاں سے صاحبِ شرحِ جامی ایک اتراز کا جواب دیتے ہیں کوئی اتراز یہ کر سکتا ہے کہ جناب مذکورہ جو مثال آپ نے دیا حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ زَيْدَانِ مُنْتَلِقَ یہاں پر منتلقین جو ہے اس کو ہٹا دیجئے تو تنازو حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا زَيْدَانِ مُنْتَلِقَيْهِ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ منتلقا جو مفول سانی ہے اس میں تو یہاں پر تنازو ہی نہیں ہوگا یہ تو تنازو کی مثال ہی نہیں بنے گی یا متکلیم یعنی مفرد ہے تو اس کا یہ منتلقا یہ مفرد ہے اس کا مفول بن جائے گا یہ حَسِبَنِي اور حَسِبْتُهُمَا میں مفول اول جو ہے تصنیہ ہے اور منتلقا یہ مفرد ہے اس لئے یہ حَسِبْتُهُمَا کا تو مفول ہی نہیں بن سکتا اور تنازو کے تحقق کے لئے ضروری ہے کہ اسم جو بات میں مذکور ہے وہ اسم اس طور سے ہو کہ دونوں میں سے ہر ایک کا معمول بننی کی صلحیت رکھتا ہو تو یہاں پر منتلقا یہ تو حَسِبْتُهُمَا کا معمول بننی کی صلحیت ہی نہیں رکھتا تو یہاں پر تنازو کیسے متحقق ہو گیا تنازو تو ہوئی نہیں سکتا یہ تنازو کی مثال نہیں ہو سکتی اعتراض سمجھ میں آگیا ہے نا بچو صاحبِ شرجامی اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے منتلقا جو آخر میں ہے اس میں تنازو اگر آپ منتلقا کو مفرد تصور کریں اور یہ کہیں کہ منتلقا مفرد ہے تب تو تنازو متصور نہیں ہوگا لیکن اگر منتلقا سے مانا آپ یہ مرادلے منتلقا دلالت ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو متصف بالانطلاق ہے کسی بھی ایسی ذات پر جو متصف بالانطلاق ہے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے افراد اور تسنیہ سے تو افراد اور تسنیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے منتلقا آپ صرف اتنا دیکھیں کہ لفظ منتلقا ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو متصف بالانطلاق ہے اور اس کے افراد اور تسنیہ کی طرف نظر نہ کریں تب ایسی صورت میں منتلقا میں تنازو ہوگا ورنہ تو منتلقا میں تنازو نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے افراد اور تسنیہ کی طرف نظر کریں تو افراد اور تسنیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے منتلقا کو دیکھنا پڑے گا تنازو کے تحقق کے لئے یہ جواب ہے فرماتے ہیں اور مخفی نہیں ہے مذکورہ جو مثال ہے اس صورت میں تنازو متصور نہیں ہوگا الا مگر اذا لاحظت المفول الثانی مگر اسی وقت جبکہ آپ مفول الثانی کو ملاحظہ کریں ایسا اسم جو دلالت کرے ایسی ذات کے کسی بھی ذات کے انطلاق سے متصف ہونے پر من غیر ملاحظت تسنیہ تھی ہوا افراد ہی اس کے تسنیہ اور افراد کو ملاحظہ کیے بغیر یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے وَإِلَّا وَرْنَا فَالظاہِر ظاہِر تو یہی ہے اَنَّهُ لَا تَنَازُعَ بَيْنَ الْفَيْلَيْنِ کہ دونوں فعلوں کے درمیان مفول ثانی میں کوئی تنازو ہی نہیں ہے کیوں؟ لئن الْأَوَّلَ يَقْتَزِيم مَفْعُولًا مُفْرَدًا کیونکہ فعل اول تو مفول مفرد مفول مفرد کا تقاضہ کر رہا ہے وَالثانی مفول مُفْرَدًا مُسَنَّا وَالثانی مفول مُسَنَّا کا تقاضہ کر رہا ہے اور منتلقا مفرد ہے تو فعل اول ہی کا معمول بن سکتا ہے فعل ثانی کا تو معمول بنی نہیں سکتا اس لئے تنازو فَالَا يَتَوَجْحَانِ الْأَوْرِنْ وَاحِد تو یہاں پر دونوں فعل امر واحد کے طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں فَالَا تنازو آہا تو تنازو نہیں ہوگا اس لئے تنازو کے تحقق کے لئے ضروری ہے کیا ملاحظہ کیا جائے؟ کہ منتلقا سن سے مراد ایسا اسم ہے جو کہ ذاتِ ماں پر دلالت کرتا ہے جو ذاتِ ماں کوئی بھی ذات انتلاق سے متصف ہو اس کے تصنیہ اور افراد کی طرف نظر کیے بغیر یہاں تک بچوں گفتگو ہوئی اگلے ولمس تدلل کفیونہ سے صاحبِ کافیہ صاحبِ شرحِ جامی صاحبِ کافیہ کی آنے والی عبارت وَقَوْرُ عِمْرَعِ الْقَيْسِ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کی توضیح کرنا چاہتے ہیں اسمِ صاحبِ کافیہ نے صفیلِ اول کے عمل دینے کی اولویت پر عمرو القیس کے ایک شیر سے استدلال کیا ہے تو صاحبِ کافیہ کے نزدیک چونکہ مسلکین کا قول راجع ہے مختار ہے اس لئے صاحبِ کافیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کافیہ کا عمرو القیس کے قول اور شیر سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ بابِ تنازوں سے ہے ہی نہیں وہ شیر کیونکہ معنی اس کا فاسد ہے لیکن ہم اس کی توضیح وَلَمَّا سَتَدَلَّ الْكُفِيُّونَ سے انشاءاللہ ہندہ سبق میں کرتے ہیں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُوْا ملللللللللللللل Hahaha ہم ڈاہ ایسا